موسیقی موسیقی یہ خواب جلی آنکھیں یہ سہمی ہوئی پلکیں آنسو ہے کہ شولا ہے دل ہے کہ تیا ہے ایک زہر محبت ہے تم نے بھی پیا ہدا ہم نے بھی پیا ہم نے بھی پیا ہمیں بیاز کے ماروں میں بارش کی ہتھیلی سے ایک بوند نہیں مانا اشکوں کو چلایا ہے ہونٹوں کو سیاہ ہے تھیلی ہے کہ پیا ہے موسیقی 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 کوئی ایک موسیقی 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 کہ وہ بھی گھر چھوڑ کر چلا جائے مجھے کوئی اس بات کی گرانٹی دے دے تو میں دو تھپڑوار ہوں گا اس کے موپر ہاں تم نے کبھی ایک بار بھی سوچا ہے نا بابی اس ویران خانے میں ستوت مرزا کی حصے میں وراست کا کوئی اگلا امیدوار ہوگا بھی کے نہیں آپ کی سوئی تو بس فاخرہ جلال پر ہٹک جاتی ہے وہ آ جائے گی تو شاید نیہا بھی لوٹ آئے گھر میں بہار آئے گی تو شاید کوئی پھول بھی کھلے سوئی طرح کہیے نا جلال بڑا ہو گیا ہے اور آپ کو اس کی کلکاریوں کی آواز سنائی نہیں دیتی سنو نا باب مرزا تم جا کر لیا اسے اس گھر میں میں تو پیر نہیں رکھوں گا تم دل دکھا ہو گے میرا اپنے دل کی پرواہ میں کسی اور کا دل مت دکھایے زورا بطول جس کا جانا پنتا ہے اس کی منت کریں ایک بات بتا رہا ہے ملو شاہ مجھے مارنے پر کینٹ میں تجھے کیا ملتا دس مربے تو مر جائے تو دس مربوں کے بارس کون ہوگا میرے میرے گھر والے پہلے کبھی کسی کو جان سے مرائے کبھی نہیں نہیں کبھی نہیں تو پھر پیر دول پکڑے اور دس مربوں کے لیے جلال مرزا کے خون سے حالی کھل جا مٹھا دس دول اور زمین کے لالچ میں اللہ کے اختیار کو للکا اور میں نے سنا ہے جسم کو جان بھی وہی دیتا ہے اور جسم سے جان بھی وہی لیتا ہے اور میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے زمینواروں کو اپنی ہی زمین میں دو کس سے زیادہ حصہ نہیں ملا اٹھا پسپا نہیں مار سکتا نہیں مار سکتا میں نہیں مار سکتا نہیں ماریا تو دس مربے زمین تری ہاتھ سے جائے گی نہیں میں اللہ کے اختیار کو للکار نہیں سکتا ہوں نہیں للکار سکتا میں اسے کھول دیا گیا اس کا من بھولوا پڑے گا پڑے گا کم کو واقا ہوجد کم �� کھایا تو پھر یہ رکھو اس میں کیا ہے دس مرب زمین کے کاغذ ہیں تمہارے نا نہیں لوں گا اب کیا ہوا میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں تمہارا میں اپنی خوشی سے واپس کر رہا ہوں عجیب آدمی کبھی اس زمین کے لئے جن لینا چاہتے ہو تم اور کبھی تو دکار دیتے ہو اسے اس زمین میں زمین کے چہنے والوں کی ہزاروں قبرے ہوں گی میں دس مربوں کے شوق میں دو گز زمین کا بیوار نہیں کروں گا جلال مرزا تو پھر اپنے گھر والوں کو کیا جواب دھو گے گھر والوں سے کچھ بھی کہوں دس مربے میں اپنی محنت کے سکھوں سے خریدوں گا جاؤ اپنے گھر جاؤ میں نے تجھے معاف کیا یہ کیا سر جی معاف کر دیا اس بار اس بار معاف کر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 آپ زاویار کی بہن ہے نا شہرہ پہلے میں تمہاری بہن ہوں حیرت ہے اببہ نے امریکہ میں بھی شادی کر لی تھی یہ تمہارا اور اببہ کا معاملہ ہے شہرہ آپ نے یہاں سے سیکھا یا امریکہ سے سیکھ کر رہی تھی میں امریکہ سے بہت کچھ سیکھ کر رہی تھی اور جو سیکھنا باقی رہ گیا تھا وہ میں نے پاکستان آکر سیکھا ہماری بہن ہونے کا کوئی تحریری ثبوت ہے آپ کے باس میرا بھائی ہونے کا کوئی تحریری ثبوت ہے تمہارے پاس اور ایک بات یاد رکھو نبیان احمد رشتوں کو ماننے کیلئے کبھی تحریری ثبوتوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں اگر تمہیں اپنی پراپٹی سے شیئر دینے کا ڈر ہے تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں کھڑے کھڑے دولت پور خرید سکتی ہوں اور یاد رکھو میں صرف تمہاری بہن نہیں ہوں میں جلال مرزا کی بیوی بھی ہوں اور جلال مرزا کو تم اچھی طرح جانتے ہیں یں ہاں اب بولو اگلی بار پوچھو گے کہ وہ ہماری بہن کیوں اور میں نے کبھی تم سے اپنا بھائی ہونے کا تحریری سبوت مانگا جو تم اپنی بہن سے مانگ رہے ہو ہماری بہن ہے تو جلال مرزا کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہے جیسے تم ہوں بزاہر اس قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی ہمارے بھائی ہوں زویا زویا شہر لیکن جلال مرزا تم سے صرف یہ پوچھنا ہے جلال مرزا کہ تمہیں اس گھر کی ویرانی پر ترساتا یا پھر تم سنسان بیابانیوں کے رہنے والے ہسو مت نواب مرزا اس گھر میں ہسنے کے لیے جلال مرزا سے پوچھنا پڑتا ہے آپ کے جو جی میں آتا ہے کہ دیتی ہوں اور تم جو جی میں آئے کر دیتی ہو آپ کو کبھی نہیں لگتا مہاری کہ میں میں بے قصور کتنا ہوں بے قصور تم نہیں ہو جلال مرزا جس کسی کو اپنے آپ پر ترس آنے لگے وہ اپنا قصور نہیں مانتا ہے گھر کی ویرانی سے ڈر لگتا ہے تو دولت پور سے جانور مگوا کر ان کو پا لیں وہ روٹی کے چند ٹکڑوں کے بدلے وفاداری کا ٹھیر لگا دیں گے وفاداری اگر روٹی کے چند ٹکڑوں کے عوض ملتی ہے تو پھر حساب کرو جلال مرزا تمہیں تو اس گھر میں سونے کے نوالے ملے اور اگر کتے کو دو وقت کی سوکی روٹی مل جائے نا تو وہ پاہ چاٹنے لگتا ہے پھر بھی جلال مرزا ہم نے وفاداری کے لالچ میں تمہاری جگہ کتے نہیں پا لے اب کہو وفاداری روٹی کے چند ٹکڑوں سے مشروع تھے اور محبت کھانا کھلا کر مل جاتی ہے وفاداری روٹی کے چند ٹکڑوں سے مل جائے اور ملجا بھیجے جویہ 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 تمہارے دم کا دم جس طرح دم بی بی کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو تمہاری دم ہونی چاہیے تم میری اور زویا کی محبت سے جلتے ہو شرم کر اور شرم کر بی بی کے دن کٹے ڈوگی اور سو بات پہنگھر پر آئیے اور وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے کیوں یہاں اس کو کھانا نہیں ملتا سب لگوں کو یہاں کھانے کا پرابلم نہیں ہے تو اس کا پرابلم کیا ہے وہ ہم تینوں کو الگ نہیں دیکھنا چاہتی لیکن ہم تینوں تو ہر طرح سے الگ ہیں الگ تھے لیکن رہتے تو تینوں ایک ہی گھر میں دیکھنا فیان ہماری ماں ایک رہی ہے لیکن ہماری بہن ایک ہے ایک بہن ہم تینوں کو مان دے شکتی ہے شٹ اپ یار پیری بیوی نہیں مل رہی ہے اور تمہیں ماں یاد آ رہی ہے وہ چلی گئی نا تو یاد رکھنے بھی آنے مت اس گھر میں کوئی نہیں رہے گا تُو کھا رہے گا یہاں کھڑے ہو کر تُو دس مربے زمین کا اپنا لکھا ہوگا اور مٹا دیا ہوگا ایک دفعہ جب میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں پھر مٹتا نہیں خالد راج اس دفعہ مٹ جائے گا پتہ کیوں اس دفعہ پٹواری میں ہوں نام میں نے لکھنا اور زمین میں نے لاٹ کرنی ہے ہو شکی دو گز کے اس ٹوٹے کی فرد چاچے کریم بکش کے نام کہتے ہیں نہ کر نہ کر خالد راج نہ کر اللہ کے حضاب سے ڈر اللہ کے حضاب سے ڈر حضرت ہے کریم بکش اللہ کے حضاب کی بات تیرے مو سے اپری اپری لگتی ہے اپری لگتا 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 ہے تم تو جلال مرزا کی قید میں تھے پھر نیکل کیسے رہے اس نے مجھے آزاد کر دیا آزاد کر دیا اس نے کہا جا بلو شاہ میں نے تجھے معاف دیا دل نہیں مانتا دل تو میرا بھی دی لگتا ہے کوئی سازش ہو رہی ہے سازش تو ہو کر ختم ہو گے خالدہ راج اب تو حساب ہوگا حساب کس کا ہوگا اور کونٹ لے گا حساب تمہارا ہوگا اور میں کروں گا میں حساب میں کونڈ ہوں خالدہ راج پر دونی کا پہاڑا مجھے پکا پانی یا بھئرین تم آخر چاہتی کیا ہو میں چاہتی ہوں تم تینوں خوش رہو اور ایک ساتھ رہو تینوں کے خوش رہنے کی عرضو پوری کی جا سکتی ہے تینوں کے ساتھ رہنے کی عرضو تب ہی پوری نہیں ہو سکتی میں چلے گی تو پھر لوٹ کر نہیں آنگی نبیان تم تم دھمکی دے رہی ہو ہاں تم اسے دھمکی سمجھ لے میں آلریڈی محبت میں بلیک میل ہو رہا ہوں میرے لئے وہی کافی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں سنو مجھے کیوں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تمہیں پتا چل رہا ہے نبیان احمد پراپٹی کی شیئر سے پہن کی محبت بہت کیمتی ہوتی ہے اب کیوں ہیں آپ تو ڈھونڈیے اسے میں نے سنے کہ وہ آپ کے پاس ہے میں نے آزاد کر دیا اسے لیکن وہ پولیس کو مطلوب ہے میں نے ماف کر دیا اسے ماف کیجئے گا گولی اس نے نواب مرزا کو مانی جب میں نے ماف کر دیا تو سمجھئے نواب مرزا نے ماف کر دیا لیکن میں آپ سے متفق نہیں ہوں مجھ سے متفق ہونے کے لئے تھوڑا وقت لگتا ہے ایس وی صاحب اور آپ ہمیشہ ہمیشہ جلدی میں ہوتی ہیں آپ مجھے زیادہ جلدی میں ہوتی ہیں آپ کو کچھ اور کاموں کی جلدی ہے اور مجھے کچھ اور کاموں کی جلدی ہے کل کل نواب مرزا کا دستخط شدہ مافی نامہ آپ کے دفتر پان جائے گا سی موسیقی 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 مجھے اگر بلی کے گردن دبوچ لینے کا ڈر نہ ہو ماجی تو آپ کی قسم آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کر لو جلال مرزا یہاں بلی شلک ہو ہی نہیں اسی ایک خوش فہمی نے اس خاندان کے کئی سرگردن سے جدا کر دیئے ماجی میں کبوتروں سے ضرور کھیلیوں گا لیکن بلی کو دیکھر آنکھیں بند نہیں کروں گا ماں حکم دیتی ہے آنکھیں بند کر لو تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں ماجی ڈرائیور سے کہو وہ تمہیں فاخرہ جلال کے پاس لے جائے وہ مل جائے تو ہاتھ سے پکڑ کر اسے یہاں لے آؤ آپ نے آپ نے آنکھیں بند کرنے کی بات کی تھی ماجی آنکھیں بھور دینے کی بات نہیں کی تھی میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ فاخرہ جلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہے جلال مرزا کو اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آپ سمجھتے ہیں لیکن آپ جلال صاحب سے بات کر کے دیکھیں فرق پڑتا ہوگا تم جاؤ تمہیں دیکھیں کہ تو غصہ کریں گے آپ کون لگتے ہیں ان کے میں سیکرٹری ہوں ان کا میں بھی فاخرہ جلال کا سیکرٹری ہوں لیکن میں دو دلوں کو جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا آپ آنکھیں بند کریں اور چلے جائیں یہاں سے میرے باس کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ فاخرہ جلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی اوکے لیکن اگلی ملاقات میں مجھے بتائیے گا کہ یہ اچھی خبر تھی اب تم کیا کہتے ہو میں تو کہتا ہوں جائے گا کس پتھر کے پگلنے کی بات کرتے ہو نوابی پتھر ہی کے پگلنے میں تو مزہ ہے سورپتول موم کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ وہ پگل جاتا ہے وہ نہیں پگلے گا نوابی نا پگلنے پر چوٹ اتنی گہری ہے کہ ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹ جانا بھی تھوڑا تھوڑا پگل جانا ہوتا ہے لیکن نوابی وہ بھی تو ہمیں یاد نہیں کرتی وہ تو تمہاری خبر کو بھی نہیں آئی وہ ہوسپٹل آئی تھی رستے میں جلال مرزا کھڑا تھا اور جلال مرزا رستے میں کھڑا ہو تو فاخرہ جلال سے پہل آگے نہیں بڑھایا جاتا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو اگر ٹوٹ جائے گا وہ توڑ تو سکتا ہے نوابی ٹوٹ نہیں سکتا اور اگر کتے کو دو وقت کی سوکی روٹی مل جائے نا تو وہ پاؤں چاٹنے لگتا ہے پھر بھی جلال مرزا ہم نے وفاداری کے لالچ میں تمہاری جگہ کتے نہیں پھالے ایک بات تو بتا جلال مرزا تیری ماں تیری محبت میں اگر تجھ سے توقع کا جوا کھل پٹھی ہے تو کیا کرے گا تو اپنی جیت کے لیے اپنی ماں کو ہرا دے گا جس میں زندگی کے سب قیمتی لمحے ہار کر اور تیری فدہ کی دعائیں مانگی ہیں اسے بدلے میں شکستوں کی عذاب دے گا سوچ جلال مرزا تم نے ماں سے کیا لیا اور بدلے میں ماں کو کیا دیا ہے اور یہ بھی سوچ اگر تیری فدہ تیری ماں کی شکست سے مشروط ہے تو پھر تجھ جیسا بدنصیب فاتح اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے تجھ جیسا بدنصیب فاتح اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے جلال مرزا دوسرا کوئی نہیں ہے دوسرا کوئی نہیں ہے موسیقی موسیقی کہاں جا رہے گی واپس امریکہ کیوں مجھے کسی نے کہا تھا فاخرا تمہیں جانا پڑے گا تمہیں جانا پڑے گا اور یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ مجھے دیر تک یہاں نہیں رہنا میں بھی اگر روک لوں تو نہیں رکو گی میں نہیں رکوں گی نویان مجھے کسی کا حکم آنا ہے مجھے کسی 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 موسیقی